انسان رب کائنات کی ایک ایسی تخلیق ہے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانی جسم سے متعلق حیران کر دینے والی باتیں بتائیں گے انسانی دل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ تیز فٹ تک پمپ کر کے دور پھینک سکے اسی پریشر کے ساتھ خون انسانی جسم میں دوڑتا ہے صبح کے وقت ہمارا قد ایک سنٹی میٹر بڑا ہوتا ہے جبکہ رات کو سونے سے پہلے ایک سنٹی میٹر کم ہو جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سارا دن بیٹھنے کی وجہ سے سپائن کمپریس ہو جاتی ہے بہتر ہے کہ سیدھا بیٹھنے کی کوشش کیا کریں ہماری جل کے ایک سکوئر انچ میں بتیس میلین بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں ہمارا دماغ دن کی نسبت رات کو زیادہ متحرک ہوتا ہے سونے کے دوران جسم تو حالت سکون میں ہوتا ہے مگر دماغ متحرک ہو کر خواب دکھانے اور یاداشت کو بہتر بنانے میں مصروف ہوتا ہے انسانی دماغ کا ایک بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں سب بچوں کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوتا ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیدائش کے پہلے چند ہفتوں میں اپنے ڈین کی آنکھوں کی رنگہ جیسا ہونے لگتا ہے انگلیوں اور انگوٹھوں کی مانت ہر زبان کا بھی اپنا الیدہ پرنٹ ہوتا ہے اب آپ کو ایک ایسی دلچسپ اور حیران کر دینے والی بات بتاتے ہیں جسے سن کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے اکثر لوگ بورا خواب آنے کی بہت سی وجوہات بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کا کمرہ جتنا زیادہ تھنڈا ہوگا بورا خواب آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے شاید آپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ آپ کے بستر کے نیچے جو مٹی جمع ہوتی ہے وہ دراصل آپ کی جلد ہوتی ہے جو سونے کے دوران جھڑتی ہے ہمارے دان جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتے ایک ننے بچے میں بڑے انسان کی نسبت ساٹھ ہڈیاں زیادہ پائی جاتی ہیں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور بلوغت کی عمر تک پہنچتے دو سو چھے ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں آپ کی حیرت میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں انسانی جسم میں موجود ڈین اے کو کھول کر اکر سیدھا کیا جائے تو یہ دس ارب میل کے فاصلے تک جا پہنچے گا انسانی جسم میں اتنا فولاد موجود ہوتا ہے کہ اس سے درمیانے درجے کے ساتھ کیل تیار کیے جا سکتے ہیں انسانی چھینک کی رفتار سو میل فی گھنٹا ہوتی ہے انسانی جسم میں اتنی چربی موجود ہوتی ہے کہ اس سے تقریباً چار پونٹ سابن تیار کیا جا سکتا ہے انسان کے ہاتھ میں کل ستائیس ہڈیاں موجود ہوتی ہیں سر میں آٹھ ٹانگ میں اکتیس ہڈیاں موجود ہوتی ہیں انسانی جل کا وزن پورے جسم کے وزن کا سولہ فیصد ہوتا ہے انسانی جسم میں اتنی حرارت موجود ہوتی ہے کہ چائے کے تین کپ تیار کیے جا سکتے ہیں انسانی ناخون روزانہ اوستن اشاریہ ایک میلی میٹر کے حساب سے بڑھتے ہیں انسان کے جسم میں پینسٹھ فیصد پانی موجود ہوتا ہے انسانی جسم میں کل سنتیس اشاریہ دو ٹریلین خلیات موجود ہوتے ہیں خالق کائنات کی قدرت دیکھیں اگر انسان کی آنکھ کو پکزل کے حساب سے دیکھا جائے تو آنکھ میں پانسو چھتر میگا پکزل ڈیجیٹل کیمرہ کے برابر صلاحیت موجود ہوتی ہے جسم میں چھ سو چالیس پٹھے اور تین سو ساٹھ جوڑ ہوتے ہیں دن میں انسان آٹھ سو میلی لیٹر پسینہ بہاتا ہے انسان کا دل دن میں ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو دو مرتبہ دھڑکتا ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے جسم کی ساخت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں سے ایک بہت بڑا کرشمہ ہے